اکثر بچوں کو کافی ایشو ہوتا ہے پروگرامنگ کیا ہے پروگرامنگ کو سمجھنے میں میں عبدالباسط ہوں میں نے سوفٹر انجینئرنگ کی ہے اور میں بھی جوب کر رہا ہوں میڈیکل ٹرانسکرپشن بلنگ کمپنی میں از ایسا سوفٹر انجینئر آج ہم سمجھیں گے پروگرامنگ لینگجز کے اکثر بچوں کو بہت ایشو ہوتا ہے کہ پروگرامنگ پتہ نہیں کوئی بہت مشکل چیز ہے اس کے اندر بلکل لڑکوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا سنٹیکس کیا ہے کیا لکھا ہے بس ایک قسم کا رٹہ لگا کے وہ فرسٹ یر سیکنڈ یر نکال دیتے ہیں لیکن اگر آپ شوق سے پڑھیں گے پروگرامنگ لینگویج ایک بہت مزے کی چیز ہے ٹھیک ہے اور آپ کو شوق پیدا ہوگا اس کو کرنے کا اور آگے سکوپ اگر آپ پروگرامنگ لینگویجز کی آپ کے پاس سکلز ہیں اس کا آپ کنسپٹ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کے پاس آگے بہت مواقع ہیں آپ گھر بیٹھے ارننگ کر سکتے ہیں صحیح جو ارننگ ہے آپ پروگرامنگ لینگویجز کو اگر صحیح طرح کسی بھی پروگرامنگ لینگویجز کو سیکھ لیتے ہیں تو آگے آپ کے پاس بہت زیادہ اس کے چانسز ہیں اس کو اپنے آپ کو گروہ کرنے کے تو ہم سب سے پہلے شروع کریں گے سمجھنا کہ انٹرڈکشن تو پروگرامنگ پروگرامنگ ہے کیا پروگرامنگ اصل میں کیا آپ نے ایک اس چیز کو سمجھنا ہے کہ صرف پروگرام کیا ہوتا ہے پروگرام ایک ایسی چیز ہے جو وہ انسٹرکشنز ہیں آرڈرز ہیں مثال کے طور پر ایک یہ بندہ ہے ٹھیک ہے ایک یہ بندہ ہے اور ایک یہ اگر اس نے یہ بندہ اردو سمجھتا ہے ٹھیک ہے یہ بندہ چائنیز سمجھتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو کوئی چیز سمجھانی ہے ٹھیک ہے آپ اردو سمجھتے اور چائنیز نہیں سمجھتے یہ بندہ چائنیز سمجھتا ہے آپ نے اس کو کوئی چیز سمجھانی ہے آپ کیسے سمجھاؤں گے کوئی چیز بتانی ہے کوئی آرڈر دینا ہے تو یا کیا آپ اس کو froگئے انسٹرکشنز اس کوشنگ سمجھ نہیں آئیں گی آپ کو کسی ترانسلیٹر کی ضرورت ہوگی کی ضرورت پڑے گی چائنیز کو سم اور انسٹرکشنز دینے کے لیے اب یہ ٹرانسلیٹر کون ہے اس کو اردو لینگویج سمجھ آتی ہوگی اور وہ اس کو کنورٹ کر سکتا اور چائنیز لینگویج بھی آتی ہوگی تو وہ اس کو کنورٹ کر سکتا ہوگا چائنیز میں ٹھیک ہے تو یہ ٹرانسلیٹر کیا ہے آپ لوگوں نے یہ لفظ کمپیوٹر میں بہت دفعہ سنا ہوگا لیکن ابھی تک تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اچھا یہ چیز ہوتی ہے وہ اب میں لکھنے لگا ہوں یہ ورڈ آپ نے کافی دفعہ پروگرامنگ لینگویجز میں سنا ہوگا پروگرامنگ پڑھتے ہوئے پروگرامنگ چپٹرز میں کمپائلر کا تو کمپائلر کیا چیز ہوتی ہے وہی چیز ہے جو ٹرانسلیٹر کام کر رہا ہے یعنی کہ جو لینگویج اس کو سمجھ آ رہی ہے یہ انسٹرکشن دے رہا ہے اس کو اب اس کو ضرورت پڑھ رہی ہے ٹرانسلیٹر کی جو اس کی لینگویج کو کنورٹ کر کے اس کو سمجھا رہا ہے تو کمپیوٹر میں بھی یہی چیز ہوتی ہے یہ کمپائلر ایک قسم کا ٹرانسلیٹر کا کام کرتا ہے لائک یہ ہم ہیں نیومنس یہ کمپیوٹر ہے اب یہ اگزیمپل لے لیں یہ اردو سمجھنے والے بندے کی اور یہ کمپیوٹر سمجھ لیں آپ یہ چائنیز سمجھنے والے بندے کی ٹھیک ہے تو ان دونوں کے بیچ میں کوئی اپلیکیشن ہوتی ہے جو کہ ہماری لینگویج کو ہماری لینگویج کونسی جو ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہائی لیو لینگویج اور جو کنپیوٹر سمجھ سکتا ہے اس کو کہتے ہیں لہ لینگویج لو لینگویج کیا ہوتی ہے مشین لینگویج بھی اس کو کہتے ہیں سیمپل آپ بائینری لینگویج بھی اس کو کہہ سکتے ہیں10010 ٹھیک ہے 1 an means on 0 means off means कی current مل رہا ہے current نہیں مل رہا current نہیں مل رہا current مل رہا کمپیوٹر کو صرف یہ چیز سمجھ جائے کیونکہ وہ ایک صرف مشین ہے اور وہ اس کی بیس پہ آؤٹپور دیتی ہے تو اب ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں کو سمجھائے گا کون کمپیوٹر کو ہم نے انسٹرکشنز دینی ہے کس کو کمپیوٹر کو کمپیوٹر کو ہم نے کیا دینی ہے انسٹرکشنز ہائی لیول لینگویج سے لو لینگویج میں ہم انسٹرکشنز اس کو دیں گے کون سی لینگویج میں ہائی لیول لینگویج میں تو اس کو کنورٹ کون کرے گا لو لینگویج میں جو translator کام کر رہا تھا وہ یہاں پہ application ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں compiler compiler اس code کو high level کو low level language میں convert کر کے اس کو سمجھا دیتا ہے compiler تو یہ ہو گیا کہ وہ پورے code کو high level language کو convert کر دیتا ہے low level language میں ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں آپ نے ایک اور وائٹ سنا ہوگا interpreter بچے confused ہوتے ہیں کہ interpreter کیا ہے یہ compiler کیا ہے compiler کا concept آپ کو clear ہو گیا ہوگا جو simple translator کا کام کرتا ہے high level language کو low level language میں convert کرتا ہے اور جو ہم instructions دے رہے ہوتے ہیں یہی program ہے ٹھیک ہے یہی program کی definition ہے set of instructions given to the computer آپ نے یہ یاد کی ہوگی چیز اب آپ کو صحیح سمجھ آگئی ہوگی اب کوئی بھی order computer کو دے رہے ہو اپنی language میں انگلیش میں high level language کیا ہوتی ہے انگلیش language اور high level language جو کون کون سی ہیں آپ نے یہ ساری languages کے بارے میں سنا ہوگا c c++ java python یہ ساری کیا ہیں یہ بے تہاشا languages ہیں اس کے علاوہ بھی c sharp یہ ساری high level languages ہیں اور اس میں آپ instructions دیتے ہو computer کو اور compiler ہوتا ہے جو high level language کو low level language میں convert کر دیتا ہے اب compiler کیا چیز ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے اس کی example آپ لوگوں کو پتا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اچھا یہ compiler ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے نام سنا ہوگا turbo c++ جس کے اندر آپ program لکھ رہے ہوتے ہو اس طرح کافی editors کے آپ کو نام پتا ہوں گے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کرتے کیا ہیں ٹھیک ہے وہ اس پورے high level language کو compile کرتے ہیں اور low level language میں convert کر دیتے ہیں اب آجاتے interpreter کی طرف interpreter کا بھی آپ نے کافی دفعہ نام سنا ہوگا لیکن آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ interpreter کیا ہے compiler اور interpreter ایک ہی چیز ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں translate کرتے ہیں compile کرتے ہیں code کو تاکہ computer سمجھ سکے compiler کیسے compile کرتا ہے پورے code کو at a time compile کر دیتا ہے low level language میں صرف یہ فرق ہے اور interpreter line by line ایک line execute کرتا ہے پھر دوسری line پہ آتا ہے پھر اسے execute کرتا ہے اس طرح instructions کو compile کرتا ہے یہ فرق ہے compiler interpreter میں تو آپ کو program کا سمجھ آ گیا ہوگا کہ program کیا ہوتا ہے اور computer کونسی language سمجھتا ہے instruction کرتا ہے اب ہم programming کی طرف آ جاتے ہیں تھوڑی programming کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے program اب ہم programming languages کا ہم نے اس طرح پڑھا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون کونسی ہیں c ہے بے تہاشا ہے languages بہت زیادہ اب آپ کو یہ ہوگا کہ ساری languages کیسے سمجھیں آپ کو ساری languages سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اگر concept ہے کہ programming language کا concept اگر آپ کو ہے تو ان سب میں صرف syntax change ہوتا ہے syntax کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لکھنے کے طریقے کو syntax کہتے ہیں انگلیش کو کس طرح لکھنا ہے like c میں کس طرح print کرانی ہے کوئی چیز c++ میں کس طرح print کرانی ہے جاوا میں کس طرح print کرانی ہے like آپ ایک program لکھتے ہیں جو کہ پاکستان print کروا رہا ہے c میں اگر میں لکھوں تو کیسے لکھوں گا main مقصد کیا ہے پاکستان print کرانی ہے میں اگر کہوں c++ میں کیسے لکھوں گا اب یہ کومے brackets ان سب چیزوں کو syntax کہتے ہیں یہ آپ کو نہیں بھی یاد تو اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ آپ کو نہیں یاد کہ کومہ کب لگانا ہے یہ کب لگانا ہے bracket کب لگانا ہے یہ programming نہیں ہے main programming ہے کہ آپ کو پتا ہو logic پتا ہو ابھی تو یہ سمپل سا ہے دیکھیں c میں ہم printf لکھ دیتے ہیں print کرانے کے لیے c++ میں ہم cout لکھ لیتے ہیں جاوا میں ہم لکھ لیتے ہیں system اب یہ تینوں اور python میں ہم کیا لکھ لیتے ہیں اب یہ ساری چیزیں کیا کرواری ہیں سب کی output ایک ہی آئے گی کیا آئے گی پاکستان لیکن ان سب کا لکھنے کا طریقہ کیا کیا تھا الگ تھا اس میں printf اس میں cout اس میں system.out.print island اس میں print لیکن یہ سب چیزیں print کیا کروائیں گی پاکستان تو اس سے کیا چیز پتا چل رہی ہے کہ ہر language کو سیکھنا ضروری نہیں ہے لیکن آپ کو concept پتا ہو programming print کیسے کروانی ہے کوئی چیز اور logic کیسے بنانی ہے